تمام دیکھنے اور سننے والے سبی مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم کے ساتھ عید الیزہی کی مبارک پار عید الیزہی کے موقع بر سبی مسلمان اللہ تعالی کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو آج بھی بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور قیامت تک سبھی مسلمان بڑی خوشدلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے رہیں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹ کو زیبا کرنے کا سنت تاریخہ بتائیں گے کافی سارے مسلمانوں کو اونٹ کو زیبا کرنے کا صحیح تاریخہ معلوم نہیں دوستو اونٹ ایک بہت بڑا جانور ہے اسے ہم بکرے گائے یا بیل کی طرح پٹک کر زیبا نہیں کر سکتے اونٹ کو زیبا کرنے کا تاریخہ تھوڑا الگ ہے ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بڑی عیر کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوں دوستو اونٹ کو زیبا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے کھڑا کر کے زیبا کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالی کی عبادت کے نشانات قرار دیے ہیں ان میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے انہیں کھڑے کھڑے زیبا کرتے ہوئے اللہ کا نام یاد کرو بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو اس حالت میں زیبا کیا کرتے تھے کہ اس کا بائیں پاؤں بندہ ہوتا اور اونٹ بکیا تین پاؤں پر کھڑا رہتا حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اونٹ کو زیبا کرنے کے لیے لٹا رکھا تھا تو آپ نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور سنت کے مطابق زیبا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں باندھ لو اور پھر اسے کھڑے کھڑے زیبا کرو یہی میرے آقا دو جہاں کی سنت ہے امید ہے کہ آپ کو اونٹ کو زیبا کرنے کا اسلامی تاریخہ معلوم ہو گیا ہوگا اس بڑی عید کی خوشیوں میں غریب مسلمانوں کا خاص خیال رکھیں بہت شکریہ